السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوگی اللہ رب العزت کی بارغاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ظلم سے روبرو کرانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے گی جو بھی حال میں ہی راجستان کے اندر پیش آیا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جنید اور ناصر بھائی کی جی ہاں دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کے شاہی امام نے اس کے متعلق کون سا بیان جاری کیا ہے جلدے بعد ذہن میں آئی کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آ گیا اور سیریا میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ بھیجا جائے تو میں نے انہیں کہا کہ وہاں کی مسلمانوں کی جو حکومت ہے ترکی کی وہ تو ماشاءاللہ ناٹو کی ممبر ہے طاقتور لوگ ہیں اللہ تعالی ان کو اس پریشانی سے نکال دے لیکن اس دوران بڑی حیرت ہوئی جو ہماری سرکار ہیں یہاں جیسے ہی ترکی میں زلزلہ آیا تو فوراں ہماری پوری دنیا کے لگ لگ دیشوں سے وہاں مدد کے لیے ہر دیش نے اپنی فوج کے لوگ ماں بھیجے ہمارے والے بھی ماشاءاللہ دس گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے تو میں تو سرکار کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ترکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا وہاں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے وہاں مسلمان جو دب گئے ملبے میں ان کو نکالتے ہو اور مہباد میں جنید اور ناصر جیسے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ان کو زندہ جلایا جاتا ہے ان کی ریڈ کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں اس کے اوپر خاموش تماشائی بنے رہتے ہو تصویر کے یہ دو رکھ کس طرح بناتے ہیں اپنوں کے اوپر ظلم ہیں حکومت کے اداروں کو نظر نہیں آیا کہ جن دو مظلوم بچوں کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ شک کی بنیاد کے اوپر آج بھی لوگ وہاں گھاؤں میں بیتے ہوئے روزانہ احتجاج کر رہے ہیں تو باہر دنیا میں میں سمجھنا ہوں مدد سے پہلے اپنے ملک میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی ظلم ہوتا ہے تو مذہب کی بنیاد کو انصاف کی بنیاد نہ بنایا جائے دین نے یہ سمجھایا اور پوری دنیا کا یہی قائدہ ہے کہ جب عدالت میں جج کرسی پر بیٹھتا ہے یا جب کوئی پولیس افسر اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے یا کوئی حاکم اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے دیانتداری ہوتا ہے لوگوں سے برابری ہوتا ہے وہاں کوئی اوچھ ریچ نہیں دیکھی جاتی ہے دو بچوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ اتنا ظلم اور ظلم کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ سالے چودہ سو سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر کسی نہتے پر کسی غریب پر کسی مظلوم پر کسی بھی بہادر آدمی نے جھنڈ بنا کے حملہ نہیں کیا ہمیشہ اگر کسی کبھی ایک دو لوگوں کو جنگل میں بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا چھوٹا جانور پھنچ جاتا ہے تو سارے کی درجمہ ہو جاتے ہیں تو کسی کو اکتھے ہو کر بیس پچیس لوگوں کی طرف سے صرف دو لوگوں کے اوپر تشدد کرنا یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے یہ کوئی حمد کی علامت نہیں ہے یہ ناانصافی یہ ظلم ہے اور اگر زمین کی عدالتیں انصاف نہ دیں گی خدا کی عدالت موجود ہے کبھی تو کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان لوگوں پر بھی پکڑ آئے گی اور جو لوگ وہاں ان کے مظلوم ہیں جن لوگوں کے گھروں کے بچے شہید کر دیئے گئے ان کو بھی کہتا ہوں بڑی سبر کے ساتھ اور حمد کے ساتھ اس مقدمے کو لڑیں اور اس امید کے ساتھ کہ آزاد اندوستان میں ہم نے انصاف کرو لے کے رہنا ہے اور جتنے مسلمان لیڈران ہیں پورے ملک میں جو خاص کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں جو اپنے اپنے سوبے کی ویدھان سبا کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو جتا کے بھیجا جاتا ہے آپ کو اس لیے جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کا ذکر کرو ان کو انصاف دلاؤ آپ کو اس لیے نمائندہ بنایا تاکہ آپ ہمارے دکھ اور درد کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیان کر سکو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ وہاں جا کے خاموش تماشا ہی بنے رہا تو یہ میں گزارش کروں گا بھارت سرکار سے بھی اور ہریانہ اور راجستان کی دونوں حکومتوں سے کیونکہ وہ گاؤں جو ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ شاید راجستان میں جہاں کہ وہ رہنے والے ہیں بچے اور جو حادثہ ہوا وہ ہریانہ میں ہیں کہ جب انصاف دے تو آنکھوں کے اوپر کسی بھی مذہب کی کوئی اینک نہ لگائی جائے بلکہ یہ سمجھ کے دیا جائے کہ اس ملک میں انصاف کا راج قائم رہنا چاہیے گنڈا گردی کا نہیں زندگی کا لطفی یہ ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں اور اللہ سے دوستی تب ہوگی جب بندے کو یقین ہو کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے جو مجھے واش کر رہا ہے جس کے سامنے میں ہوں جو اندھیرے میں بھی مجھے دیکھتا ہے روشنی میں بھی دیکھتا ہے اور جو شاہرد سے زیادہ قریب ہے جو میں دل میں سوچتا ہوں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا فرشتے بیچ میں تھوڑی سی تنکا مارتے ہیں تنکا سمجھے تو پنچ کرتے ہیں یا اللہ یہ تو ڈر کے معافی مانگ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہے فرشتوں کو کہتے ہیں تمہیں یہ بھی نہیں بتا کہ جب میں معاف کر دوں گا یہ پھر یہی کرے گا بات میں لیکن میں معاف کرنے والا ہوں یہ میرا بندہ معافی مانگنے آئے تو سیدھے اپنے گناہوں کی طرف تھوڑا متوجہ تو ہو اور جو لوگ مسجد نہیں آتے نا وہ یہ نہ سمجھا کریں بھی ان کا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا سیدہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے آکے پوچھا بڑے اللہ کے ولی تھے فرمایا شاہ جی مسجد چاہنے دل نہیں کرتا اور فرمایا کملہ گالے نہیں ہیں کہ تیرا مسجد چاہنے دل نہیں کرتا مسجد آرہا تے نو مسجد چپلان لیتے یار اس لئے جن کو توفیق نہیں ہے سجدے کی اللہ کی نرازگی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں آپ صحت مند ہے تو اللہ راضی ہے پیسے آرہے تو بیوی اچھی ہے تو اللہ راضی ہے یہ اللہ کی رضا مندی کی علامتیں نہیں ہیں مسجد علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے در جاؤ تو ایک بندہ اٹھ کے کھلا ہوا فرمایا میں تو رب کی نافرمانی کرتا ہوں پھر بھی جانور زیادہ ہوتے ہیں اولاد زیادہ ہوتی ہیں مال زیادہ ہوتا ہے کھزانہ زیادہ ہوتا ہے پھر انہوں نے اللہ سے پوچھا یہ کیا بات ہے یہ آپ سے درتا بھی نہیں اور آپ نے سب کچھ اس کو دیا ہے فرمایا موسیٰ جو اس وقت کا سخت عذاب ہے وہ ہم نے اس بندے کو دیا ہے یا اللہ کونسا عذاب ہے جو آپ نے اس بندے کو دیا فرمایا موسیٰ جو دنیا کا سخت عذاب ہے وہ اس کو دیا ہے یا اللہ وہ کونسا عذاب ہے فرمایا موسیٰ ہم نے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے اس کو سجدے سے محروم کر دیا ہے یہ عبادت نہیں کر سکتا دل سے آہ ہو گیا ہے تو توبہ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اپنے رب کی محبتوں کی قدر کرنا چاہیے اور یاد رکھیں ایک ماہ اپنے بچے سے کتنی محبت کر سکتی ہے پھر بھی وہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتی ہے وہ رب ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آئیے اپنے رب سے معافی مانگئے اپنے رب کو رات کو پکارئے اپنی ضرورتیں اللہ سے کہیے اپنی پاتچیت سارا دن اللہ سے کیجئے دوسروں سے مانگنے سے پہلے رب سے مانگئے اپنی جو آنے والی پلاننگ ہے اس کا مشورہ اللہ سے کیجئے تمام گفتگو جو ہے جب چلتے بڑھتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو بار بار پکاریں گے اگر ایک سوئی بھی کم ہو جائے اس کا سوال بھی اپنے رب سے کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت کے راستے کھول دے گا اور آخرت میں بھی کھول دے گا